پٹنا بشوی دالے چھاتر سنگ چناؤ کی جو پرکریہ تھی وہ لگ بک سماپ تھوچی کے آپ جو ہے متگرنہ کا کار ہونا باقی ہے اس سے پہلے ویدی بیوستہ کو لے کر کے کئی سوال اٹھیں پٹنا کالج کے دوار پر گولیاں چلی اور جو پرشاہ سن تھا وہ پوری طرح سے مستعد نظر آیا ایسا دعویٰ پہلے سے تھا لیکن جب چھاتروں نے یہاں یا باہر کے لوگوں نے جو گولی چلائی اس پر کسی طرح کو کوئی خلاصہ آپ تک پرشاہ سن کی طرف سے نہیں کیا گیا لیکن تصویروں میں دیکھیں کہ جو سٹرانگ روم میں بیلٹ تھے ان ساری چیزوں کو سنبھال کر کے گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے جو یہاں کے لوکل تھانا دھیکش ہیں وہ موجود ہیں پولیس کے دوسرے جو ادھیکاری ہیں یا مجسٹیٹ تینات ہے وہ سب موجود ہیں ان کی نگرانی میں الگ الگ پولنگ بوت سے جو گاڑیوں میں بیلٹ باکس ہے وہ سب جمع کر کے اب آرٹس کالج لے جائے جا رہا ہے جہاں دیر رات کاؤنٹنگ شروع ہوگی اور سمبتہ صوبہ تک اس کے ریزلٹ آئیں گے تو کل ملا کر کے جو ویدی بیوستہ تھی اس کو لے کر کے پرشاسن کے کئی سارے دعوے تھے صوبہ آٹھ بے سے کاؤنٹنگ شروع ہوئی اور دس اگارہ بجے تک چھا چھا تراؤں کی لائن لگ گئی پٹنا وومنس کالج سے لے کر کے پٹنا ٹریننگ کالج اس کے بعد پٹنا کالج سائنس کالج آرٹس کالج سے میں جو پٹنا انورسیڈی کی جتنے کالجز ہیں وہاں لوگوں نے اتصا کے ساتھ ووٹنگ کی اور لگتار ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ووٹنگ فیصد تھا وہ لگتار بڑھتا گیا اور اس کے بعد جو پرشاسن تھا وہ آخر وقت میں یعنی ایک بجے کے آس پاس اپنی ڈیوٹی پر تھا لیکن اسی بیچ پٹنا کالج کے دوار پر گولی باری ہو گئی جس کے بعد بھنگدر مجھ گیا پٹنا کالج کیمپس سے لے کر کے اشوک راجپت پہ افراد تفری کا ماحول قائم ہو گیا گولیاں چلنے لگی پرشاسن کے لوگ ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے لیکن اس میں اب تک کسی طرح کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو چناؤ کی پرکریا تھی وہ سماپت ہو گئی اور اب جو ہے وہ گاڑیوں میں بیلٹ باکس ڈالا جا رہا ہے اب اس کو سٹرونگ روم میں لے جایا جا رہا ہے آرٹس کالج میں اوپری تلہ پر یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہے جہاں پر الگ الگ روم میں الگ الگ جو پانچ پینل میں کانیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے جو مدگننا کی پرکریا ہے وہ شروع ہو جائے گی وہاں بھی دھارہ 144 سے لگا دی گئی ہے کالج گیٹ کے اندر کسی کو بھی جانے کی عنومتی نہیں ہے یعنی میڈیا کرمی کے علاوہ جو کانیڈیٹ ہیں وہ جا سکتے ہیں اور جو باہری جو چھات رہے ہیں الگ الگ سنگڑوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کالج گراؤنڈ میں نہیں جا سکتے ہیں کالج کا جو اوپری حصہ یعنی اوپری تلہ ہے اس میں ویبستہ کی گئی ہے اور یہ ویبستہ خاص رنگ نیتی کے تحت کی گئی ہے اس لیے کہ نیچے والے حصے میں ہو سکتا ہے کہ چھات رو پدرو مچا دے ہنگامہ کر دے لیکن اوپر والے حصے میں چہرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور پرشاسن کی جو ویبستہ ہے وہ پہلے سے ہی ٹائٹ رہی ہے ان سارے معاملوں کو لے کر کے تو اب جو ہے مہدواروں کی قسمت جو ہے وہ اس بقسے میں بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب پٹنا انیورسیٹی کو صوبہ صویرے تک نیا چھاشنگ ادھیکش مل جائے گا اور ان ساری چیزوں کو لے کر کے چھاتراؤں نے بہت اتصا دکھایا اور کہا کہ ہم لوگ پہلی بار ووٹ ڈال لیں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہا کہ دوبارہ ہم اپنا ادھیکش چننے جا رہے ہیں کئی سارے ایشوز تھے ان سارے مدوں کو لے کر کے چھاتر کے بیچ کئی ایسے چھاتر سنگٹھن کے لوگ تھے اپنے اپنے طریقے سے ووٹ بانگتے نظر آئے کسی نے کھانا کھلانے کا پرلو بندیا تو کوئی پاؤں میں پڑتا نظر آیا کئی ایسے مدے تھے لیکن ایک بات جو تھی پٹنا وشوی دالے کی جو ایک چھوی ہے کہ جو آپسی رنجش ہوتی ہے چھاتروں میں مدویر ہوتی ہے وہ آخر کار بار قرار ہی رہا کہ آخر وقت میں ووٹنگ کا آخر گھنٹے میں گولی باری ہونے لگی اور پٹنا کالیج کا جو اتیہاسک دوار تھا وہاں پر افرا تفریح مچا اور اب جو ہے بیلٹ باکس کو بند کر کے قسمت جو ہے امیدواروں کی وہ بند کر لی گئی ہے اور صبح ہونے تک پٹنا وشوی دالوں کو نیا چھاتر سنگتھ مل جائے گا